بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر میرے معزز اساد زاکرام اور قابل قدر والدین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے تعلیم اور تربیت جناب صدر ہماری علمیہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو تعلیم تو دیتے ہیں مگر یہ سکانہ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے اپنی معاشرے میں کیسے زندگی گزارنا ہے بلکہ اُسے کتابوں کا بے تہاشا وزن دے کر ہوت کو ذمہ داری سے مستثنہ سمجھتے ہیں نہیں نہیں ایسا بلکل بھی نہیں جناب صدر اس لئے تو ہمارے بچے کل آپ سر بن کر وقت کا پرغون بن جاتے ہیں اور اپنی تکبر اور منصب کی وجہ سے انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے پیارے والدین ہودارہ اپنی پرائیس کو پہچانیے اور اپنی بچوں کو کل کا پرغون نہیں ایک ایماندار مولست اور انسانیت سے لبریت انسان بنائیے تاکہ آپ سب کے لئے دنیا اور آہرت میں عصد ثابت ہو جناب صدر جہاپان میں پہلے ساتھ سال تک بچوں کو تربیت کتاب نہیں تربیت دیا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے رہنا ہے بڑوں چھوٹوں کے ساتھ کیسے روئیہ رکھنا ہے اپنے لباس اور چہت کا حیال کیسے رکھنا ہے اس لئے تو وہ لوگ پچاس سال پہلے ہم سے جی رہے ہیں جناب صدر اگر میں بغیر تربیت کے پڑھ لے کر بڑا انسان بن بھی گیا تو یہ میرے پچاس پیسٹ کامیابی ہوگی اور اگر میں ایک بے عدب بد احلاق اور قابل نفرت انسان تو بن سکتی ہوں مگر یہ ٹوٹل ناکامی ہے قابل قدر والدین تعلیم کی کمی کو تربیت بڑی خوبصورتی سے ڈام پلیتی ہے مگر تربیت کی کمی کے شگاپ کو کوئی بھی پڑھ نہیں کر سکتا جناب صدر ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارا جا سکتا ہے جن کی طبیعت حراب ہو مگر ان لوگوں کے ساتھ وقت نہیں گزارا جا سکتا جن کی طربیعت حراب ہو جناب صدر اگر آج آپ نے اپنے اولاد کی تربیت پر توجہ دی تو آپ کی آنے والے زندگی ہششوں سے مالا مال ہوگی اور اگر آج آپ ملنا پر واہی تکائی تو یاد رکھنا آنے والے وقت میں رونا ہی رونا ہے جناب صدر تربیت بتا رہتا ہے کہ پروریس ہوئی ہے یا صرف پالا گیا ہے تو آپ سب کو اپنے بچوں کی پروریس اور تربیت کرنے ہوگی نہ کہ صرف پالنا ہوگا تجھے اقبال سے الفت ہے تو تلوار اٹھا تجھے اقبال سے الفت ہے تو تلوار اٹھا قبروں پر پھول چڑھانا تو کوئی بات نہیں جناب صدر بتمی جی کا جواب تو ہر کوئی بھی دے سکتا ہے مگر بات ہے تو تربیت کی ہے اور تربیت کی ذبتاری صرف سادثہ کرام پہ ڈالنا نہایت افسوس کی بات ہے پیارے والے دین ہمیں بھی بچوں کی تربیت کے لیے وقت نکالنا ہوگا ورنہ یاد رکھیں پشتاوہ ہماری مقدر ہوگی جناب صدر ناشا اور ٹک ٹاک جیسی بیماری ہمارے معاشرے میں زہر کی طرح پھیل رہی ہے اور بہت کم عمر بچوں کے ہاتھ میں موبائل ڈیوائس ہوتی ہے جن سے ہمارے والدین کی اہلیت سا بتا چلتی ہے اور ایسے والدین قابل نفرد ہوتی ہے نہ کہ قابل تاریب جناب صدر اور میں ایک اور وہ یہ ہے کہ زیادہ تر بچے آقا کے بجائے نقل سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور افسوس اور معذرت کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ والدین اور آساتذہ کے نام اس گناہ و نکام میں ملوفیس ہیں اور ایسے کامیابی پر وہ فریس ہزار مرتبہ لارت بیجتی ہیں میں اپنی تقریر کا احتیاط علام اقبال کی اس شہر پر کرنا چاہتی ہوں حدیب کو کہے بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے حدیب کو کہے بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے ہدا بندی سے ات پوچھے بتا تیری کی جزا کیا ہے اسلام